اسلام علیکم ناظرین ایم بلال لطیب ویلکم بیک مائی چینل آپ ٹونٹی تھری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کی توجہ اس طرح مفضول کرانا چاہیں گے کہ کل جو وزیر اعلیٰ کی اکتدار کی جنگ تھی وہ آج تقریباً ختم ہو چکی ہم دشبہ دوبارہ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ کے عدے پر سیلیکٹ ہو چکے ہیں فائز ہو چکے ہیں بلکہ ان کی حل برادری ہو چکی ہے اور یہ سب کچھ ہوا کیسے کیا ہوا پنجاب اسمبلی میں کیا صورتحال تھی یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور پارلیمانی لیڈر اور پارٹی ہیڈ کی کیا حیثیت ہے یہ چیز اس چیز کے طرف بھی آپ کی توجہ دلوانا چاہیں گے کل پنجاب اسمبلی میں دوست محمد مزاری جو کے ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے رولنگ دی کہ ایک سو اناسی ووٹ جو ہیں حمدہ شباز کو پڑے ہیں جو کہ وزیراعلا کے نامزد امیدوار تھے اور دوسری طرح پرویز علیہ صاحب تھے پی ٹی اے کی جانب سے امیدوار انہیں ایک سو چھئیتر ووٹ پڑے ہیں لیکن جو کافلی کے دس ووٹ تھے وہ بسرت کر دیے گئے ہیں ایک لیٹر کی بنابئے چودری شجاہ جو ہیں وہ کافلی پارٹی کے ہیڈ ہیں انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا جس کے مطابق انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس لیٹر میں یہ بیان دیا کہ دس جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ایم پی اے کے اس کے ذریعے ہم جو ہمارے ووٹ ہیں وہ ہم نون لیگ کو یعنی حمدہ شباز کو ڈالنا چاہتے ہیں لیکن جو ڈیپٹی سپیکر ہے اس نے رولنگ دیتے ہوئے وہ فیصلہ مسترد کر دیا کافلی کے دس ووٹ جو تھے وہ مسترد کر دیا تھے تو ایک سو ناسی ووٹ جو تھے وہ نون لیگ کو پڑھے تھے حمدہ شباز کو اور ایک سو چھتر پڑھے تھے کافلی اور کافلی کے جو سربراہ کافلی کے جو سربراہ ہیں ہمارے سپیکر صاحب پرفیز علاہ صاحب انہیں پڑھے تھے تو ایک سو ناسی کی بنیاد پر اکثریتی بنیاد پر وزیراعلا حمدہ شباز کو دوبارہ نامزد کیا گیا تھا اور ان کی حلب برادری آج صبح ہی جو ہمارے گورنر پنجاب بلک و رحمان صاحب ہیں انہوں نے کی اور لہذا وہ بقاعدہ پنجاب کے وزیراعلا بن گئے اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد جو اپنا پی ٹی کے جو میمبر تھے اور جو کافلی کے میمبر تھے وہ چلے گئے رجسٹری برانچ جو لاہور میں تھی سپریم کورٹ کے وہاں انہوں نے پیٹیشن دائر کی کہ جو اپنا ڈیپٹی سپیکر انہوں نے رولنگ غلط دی ہے تو لہذا انہوں نے جو ہے ان سے وہ اپنا انہوں نے جو ڈیپٹی ریجسٹرار ہے اس نے وہ سٹیشن سنی ان کی جو درخواست ہے وہ سنی اور گیارہ بجے تقریباً صبح حلب برادری ہوئی حمزہ شباز زیراعلا منتقی ہوئے گیارہ بجے سپریم کورٹ نے جو ہمارے اپنے دوست مداری صاحب ہیں ڈیپٹی سپیکر صاحب انہیں مدعو کر لیا بلا لیا انہیں کہا جی انہیں وہ ذاتی مصروفیت کے بناء پر خود تو سپریم کورٹ نہ جا سکے لیکن انہوں نے اپنا جو ہے اپنی طرف سے گلام ایڈفان کادر صاحب ہیں انہیں بیجا اپنے اس کیس کے سلسلے میں لہذا جیج صاحب نے ان سے سوال کیا ایڈفان کادر صاحب سے کہ جو ڈیپٹی سپیکر انہوں نے رولنگ دی ہے وہ کس بنا پر دی ہے کس بات پر رولنگ دی ہے کہ انہوں نے دس بورٹ جو ہیں وہ کس بات پر مصرد کی ہیں تو ایڈفان کادر صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ یہ سپریم کورٹ نے جو پچیس بندے ناہل کیے تھے جنہیں ہم ڈی سیٹ کیے تھے اس کے فیصلے کے عوض عوض جو دس جو یہ ووٹ ہیں انہوں نے مصرد کیے ہیں اور یہ پارٹی ہیڈ کی بقیدہ لیٹر ہے اس کی طرف سے یہ ووٹ جو ہیں انہوں نے حمدر شباز کے جو خاتے میں ڈالنے تھے لیکن وہ ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دیتے ہیں مصرد کیا ہیں تو ججج صاحب نے سوال کیا کہ وہ جو ججج ہم نے جو فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو ووٹ ہیں یہ جو رکان ہے یہ پارٹی ہیڈ کر سکتا ہے یا پارلیمانی ہیڈ کر سکتا ہے جو فیصلہ ہے وہ ہمیں وہ لائنیں دکھائی جائیں فیصلے وہ کدھر ہیں تو لہٰذا انہوں نے جو اپنے یہ ہیں عرفان کادر صاحب انہوں نے کہا جی میں نے ابھی تیاری نہیں کی ہے مجھے اس بات کا اتنا پتہ نہیں ہے تو لہٰذا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے کہ میں بقاعدہ تیار ہو کے آ سکوں اور بقاعدہ آپ کو بتا سکوں کے کیا ہوا ہے تو سپریم کور نے جو ججو کا بینچ بیٹھا تھا اس نے یہ سماعت کرتے ہو بقاعدہ سنوار تک کے لیے ٹائم دیا ہے کہ سنوار کو آپ کے پاس ٹائم ہے تب تک آپ تیاری کر کے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ فیصلہ کان لکھا ہوا ہے کون سی اس کی لائنیں ہیں وہ ساری ہمیں ڈیٹیل میں بتائے جائیں اس کے بعد دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ حمزہ کو انہوں نے عبوری وزیرالہ وزیرالہ کے عدد سے اٹھاک عبوری وزیرالہ دوبارہ نامزد کیا ہے اور بھر کے لگا دیا ہے اشتہارات اس کے محدود کر دیا گیا ہیں عبوری وزیرالہ وہ ہوتا ہے جو تقرر اور تبادلے نہیں کر سکتا ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتا اپنے یعنی کہ وہ عبوری طور پر نافذ کیا گیا ہے اس کے بعد اب سموار تک اقتدار کی جنگ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ سموار کو کیا فیصلہ آتا ہے اس سے پہلے کچھ بھی کہنا قبلت وقت ہوگا لہٰذا ہمیں سموار تک بیٹھ کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا پاکستان زندہ با